خبر اتر پردیش بریلی سے پیڑک محلہ فاطمہ کا پتی محلہ کو بجلی کے تاروں سے پیٹا جس سے محلہ کے چھیرے اور ہاتھ میں گمبر چھوٹے لگی مامرہ تھانا قلعہ باکھرگن فاطمہ نام کے محلہ نے اپنی آپ بیتی بتائی محلہ کی شادی لگ بگ دو ورس پور ہوئی تھی پتی نیجی ہوتل میں کار کرتا ہے کام سبا پس آنے پر بیوات کھڑا کر دیتا ہے پتی کا کہنا ہے بیٹی کی جنگہ بیٹا ہونا چاہیے اس بات کو لے کر پتی آئے دن پتنی کو مارا پیٹا کرتا ہے بیڑلی کے تار بیلٹ سے مارا جس کے چیرے پر گمبر چھوٹے آئیں ہاتھ میں بھی گمبر چھوٹ لگی محلہ نے اس کی شکایت سمبندت تھانے میں کی لیکن پتی کے اوپر کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی پیڑیت محلہ نے انصاف کے لیے ورس پولیز عدی چھک بریلی کاریالے میں مدد کی گواہ لگائی ہے کتہ ڈیم ہو گیا شادی کو کس بات کو لے کر بیباد ہوتا ہے کیا اس سے اس کی شکایت سمبندت تھانے کیا معاملہ تھا جو آج یہاں پیش ہوئی ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ لڑکی کی شادی میں نے ہی کرائی تھی میں محدود تھی اس وقت تو یہ صحیح چل لے آتا اس کے بعد میں شادی کے بعد میں اس نے مارا پیٹا کی پوڑی پوڑی بات پہ کرتا ہے گوٹل چلاتا ہے اس کا باب باہ یہ نوکی کرتا ہے کیونکہ تیم سور اپنٹی میں باہو کھاتا ہے یہ جا رہا ہی کوئی بات ہو تو کئی بیلٹوں سے جنڈوں سے اس کو مارتا میں نے سمجھایا اسے کئی باہر میں نے اسے سمجھایا کتنا سمجھ ہو گیا اس کی شادی کو دھائی سالے ہو گیا کیا اس کی شکایت تہانے میں کری تہانے میں اس کی شکایت میں نے تہانے گئی اس کو بھیڑا تھا میں نے یہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیج لیں گے وہ کوئی شنبائی نہیں ہوئی 112 بھی بھولائی تھی وہ سمجھا بجھا کر لے آپ کیا چاہتی ہیں جو پیش ہوئی ہیں آپ یہ ہے کہ اس لڑکی کا یا تو چھتکارہ ہو جائے یا وہ سدنے نوالا تو رہے گئے کہ وہ تو میں کے پیش رہے گئے تہانے میں اس کا لڑکی کا میڈیکل ہوا تھا کیا میڈیکل نہیں کرائے کیا آس واشن دیا تہانے سے تہانے سے تو انہوں نے یہ کہیں گیا کہ کل آنا اور آپ کو بیوکیشن کے طرح مطلب ہے ہم کل سام ہو گئے تو ہم مطلب ہے ہم کلے آئے بیرو ریپورٹ نیوز حب بھارت